دیکھئے اس بل کے انٹرڈکشن سے پہلے ہم نے رول سیونٹی ٹو کے تحت سپیکر کو ہم نے ایک نوٹیس بجھایا تھا کہ ہم اس بل کے انٹرڈکشن کے خلاف ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوئنٹی فائیو کا اس کے پرنسپلز کا وائلیشن کرتا ہے یہ بل بیسک سٹرکچر جو سمیدھان کا اس کا وائلیشن کرتا ہے اور خاص ہو سے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا اور سپریشن آف پاورس کا ہی وائلیشن کرتا ہے اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وقف بائی یوزر کا سیکشن تری آر آئی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو ہم نکال دیں گے کیسا نکالیں گے کیوں نکالیں گے آپ آپ اسے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر آر ایس ایس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ جتنے درگاؤں پر رائٹ ونگ ہندوٹو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگا ہے چھیننا چاہ رہے وقف بائی یوزر کا آپ نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے گا آپ پہ چار سو سال کا ڈاکومنٹیشن ریمیون ساتھ نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے آپ دے دیں گے کیا چینج کر دیں گے یہ ایک سب سے بڑا ڈینجرس اس میں سیکشن ہے دوسرا اس میں وقف الاولاد کا کلاوس فور کا ہے دیکھئے بھارت میں جو خانون ہے نا وہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ویل کے ذریعے ڈسپوس کرے یا کسی کو گفت دے تو وہی کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے آف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ بے درد کیوں ہو رہا ہے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اجازت ہے اس کی سب جگہ دوسرے گردوارہ پردوارہ کمیٹی میں اجازت ہے تو مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیوں نہیں ہوگا پانچوی بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو پانچ سال اس کے ہوگئے اسلام خبول کر کے تب ہی وف کرے گا یہ فریڈم آف ریلیجن کا گریو وائلیشن ہے ایسا دوسرے ریلیجن کو ماننے والوں کی لیسا خانون ہے نہیں ہے اور آپ کون ہوتے پر تائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے اور یہ اور ایک اس میں جو بات جو ابجکشنبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن سکسٹی ون میں آپ نے ڈی ایم کو بہت پاورز دے دیئے اب ڈی ایم کو فیصلہ کرتا ہے وقبوٹ کے خلاف میں جو ٹرائبونل جانا ہے اب ٹرائبونل پہلے کیا تھا ایک جج تھا ڈسٹرک جج سینیا سی جے اپنے اور دو لوگ تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل میں دو لوگ ہوں گے ریٹائرڈ ڈسٹرک جج اور ایک آفیسر ہوگا کیا ہوگا وہ جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا کوئی جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا آفیسر بیٹھ کر ڈیٹائرڈ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا تو یہ خود اچھا اور ایک بات کلیکٹر کیسے جج بنے گا فیصلہ بھی ہوئی کرے گا جج بھی ہوئی کرے گا یہ پرنسٹر ناشرل جسٹس کے خلاف ہے تو اس میں کئی سیکشنز ہیں جو خطرناک ہیں کئی جو وقبوٹ کے فیور میں نہیں ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں سب دلیل جھوٹی ہے ایک 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 وہ جو بول رہے ہیں نا وہ گاؤں ڈیکلئر کون کیا وہ بتائیں دیش کو وہ گاؤں ڈیکلئر اگر ہوا ہے تو وقبوٹ پہ بولنے پہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ سروے کمیشنر کی ریپورٹ آئی اس کے بعد گزیٹ ایشو ہوا اور گزیٹ کے لیے ایک سال کا ٹائم مسلمانوں کے لیے نون مسلم کے لیے کبھی بھی ٹائم ہے آپ اس کو ابجک کریے نا ہیدر آباد میں بھی ایسے کے پروپرٹیز تھے جن کو گزیٹ کے بعد بھی کوٹ نے اورول کیا آپ مثالیں دے رہے ہیں سنیری باغ کی مجید کا اگر ڈاکیومنٹیشن لاؤگ کہاں سے لیں گے بتائیے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے کہ دو سو سال پرانے کے مرنے والوں کے روحوں کو بلا کر منتری جی کے بعد لیجاؤں گے دیکھو یہ روح ہے اور کہہ رہی کہ وف ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ یہ لیجیسلیشن نہیں ہے وف کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا مسلمان اجازہ روٹنے کا ہے ابھی اتنا جلدی بولنا غلط ہوگا جی پی سی کا بھی سپیکر صاحب اس کو بنائیں گے کیا ہوگا دیکھتے ہیں موسیقی